بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں آج پندرہ جنوری ہے پیر کا دن ہے ایک منگنی ہوتی ہے اور اس منگنی کی ظاہری بات ہے خوشی میں ایک میوزک کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور اس میوزک کے پروگرام میں ناچنے والوں کو بلائی جاتا ہے جب ناچنے والے یہ ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک ویڈیو بنتی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہے تو کوہرام مات جاتا ہے کیونکہ وہ ویڈیو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مسجد کے احادے کی ہے اور اس میں جب ویڈیو بنانے والا زومین کرتا ہے تو مسجد کے ممبر و منار آپ کو واضح طور پر نظر آتے ہیں اس ویڈیو کی جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے علاقے میں کوہرام مات جاتا ہے ظاہری بات ہے لوگ اپنا شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہیں اور تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور یہ آخر کام کس نے کروایا ہے کونسا ایسا مسلمان تھا جس نے مسجد کے ہاتھے میں مجرہ جو ہے وہ کروایا اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی یہ سارا واقعہ ہوا پولیس نے ایف آئی آر درج کی میرے پاس اس ایف آئی آر کی کاپی بھی موجود ہے پولیس نے جب یہ واقعہ لوگوں میں غم غصے کا اظہار ہوا تو پھر اس کے بعد جن لوگوں نے یہ انعقاد کروایا تھا مسیقی کے پروگرام کا ان کا ایک جو ہے ویڈیو بیان بھی سامنے آیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر جو ناچنے والے آئے تھے انہوں نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے کیا کچھ کہا اور اب تک اس کے اوپر کیا کاروائی ہوئی ہے واقعہ کیا تھا کس نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور اس معاملے کو لے کر اب تک کی نیولپمنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں فیس بک پیج کو فالو کریں اپنے رائے کا اظہار وہ کمنٹس کی صورت میں میجھے میسیجز کی صورت میں یا سوشل میڈیا پہ کہیں بھی آپ مجھے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ کر سکتے ہیں واقعہ کی طرف آتا ہوں جی اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ ہوا کہا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مسجد کے ہاتھیں میں ناچتے گاتے لوگوں کو بہت ہی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ یہ بتاتی ہے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو پھر اس کے بعد پولیس نے اس کے اوپر ذرا جو ہے وہ بھاگ دور شروع کی اور بھاگ دور شروع کرنے کے بعد پولیس نے باقیدہ طور پر لوگوں کے غم غصے کو دیکھتے ہوئے ایک ایف آئی آر کاٹ اس ایف آئی آر میں کیا لکھا گیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ ایسے چو صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ میڈیا بزریہ فیس بک صبح سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس پر جو ہے وہ مسجد کے سامنے ڈانس کیا جا رہا ہے جو انتہائی غیر محضب طریقے سے مسجد کی بہرمتی ہے جس سے کافی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے غم و غصہ پایا جا رہا ہے معلومات پر معلوم ہوا ہے کہ یہ ناچ گھنے کا پروگرام انہوں نے درہ آدم خیل میں جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا اور لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے اور یہ سارا ہوا یہ منگری کا ایک پروگرام تھا اور اس میں جو ہے ہجرے میں یہ سارا کچھ کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی کی جا رہی ہے ان کی گرفتاری درپیش ہے اور یہ سارا معاملہ ہے اور یہ ایف آئی آر جو ہے یہ بقیدہ طور پر درج ہو گئی جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی تو اس کے بعد جو ایسے چو صاحب سے بات کی گئی میڈیا والوں کی طرف سے تو انہوں نے یہ بتایا ایسے چو ہے تھانا درہ آدم خیل یہ واقعہ جو ہے یہ شپلکائے ہے جی درہ آدم خیال میں ڈیگان ڈیگان اور یہ کوہارٹ کے ساتھ ہے یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اب جو ہے ایسے چو تھانا درہ آدم خیل صدا خان صاحب جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ڈیگان ڈیگان پلکائے میں مقامی افراد نے منگنی کی خوشی میں موسیقی کا پروگرام کا انقاد کیا تھا جس میں خاجہ سراؤں کو بھی ناچ گانے کے لیے دعوت دی گئی تھی صدا خان بتاتے ہیں کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں شدید ہوگا محصہ اور اشتعال پیدا ہوا نتیجتا انہوں نے تحقیقات شروع کی اور جو ہے مڈیو کی مدد سے جگہ کا پتہ لگا کر کاروائی شروع کی اچھا درہ آدم خیل میں مبینہ طور پر مسجد میں خاجہ سراؤں کے رقص پر درج ایف آئی آر جو ہے وہ بھی کر دی گئی اور اس ایف آئی آر میں تین افراد کو نامزد کیا گیا جبکہ بارہ افراد کی ابھی شناخت ہونا باقی ہے اسیچو نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف مسجد کی بے حرمتی کی دفعات لگائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر کے بعد کروائی جاری ہے نہ خوشکوار واقعہ پیش نہ آئے یہ سارا کچھ ہوا جو پولیس کی کاروائی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب اس کے بعد کیا ہو جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد جنہوں نے یہ انعقاد کروایا تھا ان کی ویڈیو سامنے آئی اس ویڈیو میں کیونکہ پشتوں میں ہے وہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی جو ٹراسلیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ایک بہتی افسوسناک واقعہ ہے ویڈیو میں وہ واضح طور پر دکھاتے ہوئے نظر آرے ہیں انہوں نے ویڈیو بتایا انہوں نے کہا دیکھیں جی ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف حجرہ ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے یہ غلطی کی تھی اور ہم جو ہے معافی مانگتے ہیں آپ سے بھی اور اللہ سے بھی اور ہم آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گے ہم مسلمان ہیں ہم فیراؤن نہیں ہیں مسجد اور حجرہ ساتھ ساتھ ہیں یہ جس نے بھی جو ہے یہ بقیدہ طور پر ویڈیو بنائی ہے یا جس نے یہ وائرل کی ہے اور جس نے یہ بتایا کہ مسجد میں بنائی گئی ہے اس نے شیطانی کی ہے ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ جنہوں نے یہ انعقاد کروایا تھا مسیقی کے پروگرام کا ان کی ویڈیو ہے اب جو ناچنے کے لئے آئے تھے ان کی ویڈیو بھی آئی ہے انہوں نے بھی اپنا بیان دیا ہے خاجہ سراج جو ہے کمیونٹی انہوں نے آکے اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں یہ پشتوں میں ہے یہ بھی اس لئے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ جو پروگرام ہوا ہے یہاں پر مسجد اور حجرہ ساتھ ساتھ ہیں یہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اور ساتھ میں رستے بھی ان کے علاقے لگ ہیں وہ کہتے ہیں جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس نے بہت غلط حرکت کی ہے مسجد کو زوم ان جانبوچ کے کیا گیا ہے اپنے نام اور ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے اور ویڈیوز پر لائک اور ویوز لینے کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا ہے خاجہ سرا جو وہاں پر راچنا ہے تھے وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم مسلمان ہیں ہندو تو نہیں ہے کہ ہم مسجد میں مجرہ کریں گے ہماری ایسی کوئی وہ بھی نہیں تھی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ انہوں نے پھر آگے جا کے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے پتہ نہیں وہ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہے یہ صرف لگتا ہے جمعے والے مسلمان ہیں جو محض جمعے والے دن مسجد جاتے ہیں اور خاجہ سرا جو کمیلٹی ہے جنہوں نے یہ ڈانس کیا تھا انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس طرح کے معاملات سے مسجد میں ڈانس کرنے یا مسجد میں جا کے اس طرح کا عقاب کرنے کا کوئی ہم نہیں کر سکتے یہ غلط بیان کیا جا رہا ہے جو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی مسجد میں ڈانس کیا ہے یہ سارا واقعہ تھا جی یہ آیا تھا جو ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا کوہٹ سے آگے در آدم خیل اور وہاں پر ڈیگان ہیں مشپل کہے اس جگہ کو کہتے ہیں وہاں کا واقعہ تھا یہ ویڈیو سوشل ویڈیا ایک اپنے بہت وائرل ہو رہی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے لوگ اس کے پر غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں خرنا بھی چاہیے ظاہری بات ہے مسجد جو ہے اس کے اپنی ایک احترام ہے اس کا اپنا ایک وہ ہے کہ جی آپ اور یہ جھوڑ بور رہے ہیں مقواس کر رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی مسجد اور حجرہ علاق لگا گیا ایسی کو آپ وہ ویڈیو میں نے نیچے دیکھے لگائی ہے اس میں واضح طور پر نظر آتا آ رہا ہے کہ مسجد جو ہے وہ بلکل جوڑی ہوئی ہے اس حجرے کے ساتھ تو بھائی آپ انہیں اگر کوئی پارٹی کرنی بھی ہے تو آپ کہیں اور کر لیں پھر مسجد کا وہ احاطہ تقریباً ہے کیونکہ مسجد کا اس طرف راستہ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے پولیس جین کو گرفتار کرنی کوشت کر رہی ہے اب تک جو میری اطلاعات ہے کوئی دو ایک بندے بھی گرفتار بھی ہوئے لیکن اب ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے جہاں آگے یہ معاملہ کیسے چلتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے بٹ یہ واقعہ جو ہے اس کو پانچ چھ سات دن ہو گئے کوئی آٹھ سات آٹھ جنوری کا آٹھ جنوری نو جنوری کا یہ واقعہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے پولیس ابھی تک کاروائی کر رہی ہے اور وہاں پہ علاقے میں بھی زہری بات ہے بشران وغیرہ جو جتے بھی لوگ ہیں وہ جو رپورٹر بھائی وہاں پہ میرے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ جی اس ویڈیو کے لے کر بہت زیادہ مطلب یہ بھی ایک خوف پایا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کوئی ان کے خلاف نہ کوئی ایسا ایکشن لے لیں جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کروایا کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں پھر دین اور مسجد کے احترام والی بات آ جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے تو اللہ کرے جی اللہ کرے ظاہر ہے یہ انہوں نے بڑا ایک غلط کام کیا ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے چاہے وہ جتنی بھی معافیہ بنگے مسجد کا اپنا ایک احترام ہے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جتنا گھد کرنا چاہتے ہیں وہیں کہیں اور جا کے کر لیں اور یہ ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی اس سے اپنے آ رہی ہیں لیکن وہی بات جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں مسجد کا اپنا ایک احترام ہے اور اس کی کوئی کچھائش نہیں ہے کہ آپ اس کے احترام کو وائلیٹ کریں یا اس کے سب کی کوئی گھینا ہونی حرکت کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ظاہری بات ہے نراز بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کی بھی وہ سپایا جاتا ہے اجازہ دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپکس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوگے طبیعت ناساز ہے آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم جس طرح کا ہو رہا ہے یا اسلام آدھ میں بھی تھڑ ضرور ہے لیکن بارش بارش نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہر کسی پہ آ رہے ہیں تو میرا بھی تھراؤٹ انفیکشن اور اس طرح کے کچھ پرابلمس چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی پاک سالت اللہ حافظ